اسلام علیکم کونٹری سروینگ کی کور ویڈیو میں بیلکم لاسٹ ویڈیو میں ہم نے فلور بیم ہے ان کی جو کنکریٹ ہے وہ ہم نے فائنڈ آٹ کی تھی اب ہم فلور جو سلیب ہے اور جو سٹیرز ہیں ان کی کنکریٹ فائنڈ آٹ کریں گے اچھا اگر آپ کو اس ٹریننگ میں میری پرسنل ہیلپ چاہیے ویڈیوز چاہیے ایکسل فائلز چاہیے تو آپ مجھے ورڈ سیپ کر سکتے ہیں اس کورس کے آنڈلین ٹریننگ کے بعد آپ کو سیٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا ہمارے انسٹیٹیوٹ کا اور اس کی میں تھوڑی سی فیش چارج کروں گا اچھا فلور بیم کے بعد فلور سلیب آتی ہے فلور سلیب گرونڈ فلور کی یہ ہے سکیر فوٹ میں ہم لیتے ہیں اور اس کی جو تکنس ہے وہ چھ انچ ہے کیوبک فوٹ میں ہمارے پاس کونٹری آگئے تو سلیب کو کس طرح لینا ہے سلیب کا لینے کا جو طریقہ ہے سلیب کے ایڈیا لینے کا وہ یہ ہے کہ ہم ایک لیتے ہیں پولی لائن یہاں سے ہم لیتے ہیں پولی لائن اور میں اس پوائنٹ سے لے کے سٹارٹ کرتا ہوں یہاں سے یہاں تک آ رہی ہے میری سلیب اس کی سید میں اور پھر یہاں سے یہاں تک آئے گی سلیب مطلب اس یہ سارا حیثہ کورڈ ہے اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آٹو کیٹ سے ایڈیا کیس طرح لیتے ہیں کس طرح سپیسیفک ایڈیا لینا ہو تو یہاں سے اس پوائنٹ پہ اور ادھر سے یہاں تک اور پھر یہ مطلب وہ ایڈیا جس پہ سلیب ہے پھر یہاں تک کمپلیٹ اور انڈ میں میں نے اس کو یہاں تک لے لیا ٹھیک ہے یہ میں نے پولی لائن سے سارا ایڈیا لے لیا اس کے درمیان میں سٹیئرز ہیں سٹیئرز کے اوپر چھت نہیں ہے وہ ایڈیا ہم نے نکال لے ہیں اس ایڈیا کی ٹوٹل ایڈیا کے اندر سے یہ یہاں سے میں اس کو لے لیا الائی کی کمانڈ لگاؤں گا سلیکٹ کروں گا رائٹ کلک کروں گا تو یہ چھبیسو چھے سکیئر فوٹ میرے پاس اس کی آگئی چھبیسو پانچ چھبیسو چھے یہ تقریباً ایک ہی بات ہے اچھا جو تھکنس ہے اس لیب کی وہ چھینچ ہے ان کو سکیئر فوٹ ایڈیا کا اور تھکنس کو ملٹی پلائے کیا تو کیو بے فوٹ میں اس لیب کی کنپلیٹ آگی میرے پاس تھی ہے اچھا اب وہ نیکسٹ میرے پاس سٹیپ ہے وہ ہے ڈیڈیکشن ڈیڈیکشن کی چیز کی اس میں سے ہم نے جو میرے پاس سیڑھیاں تھی سٹیرز والا ایڈیا تھا یہ والا ایڈیا یہ ہم نے نکال دینا ہے کیونکہ اس کی اوپر سلیب نہیں ہے تو یہ ایڈیا میرے پاس کتنا ہے یہ میرے پاس پاندرہ فوٹ بائی داس فوٹ کا ایڈیا ہے یہ اس کو ہم یہاں سے کلکلیٹ بھی کر لیتے ہیں داس فوٹ بائی پاندرہ فوٹ ٹھیک ہے اور آہ یہ اس کی بھی جو تکنس کیونکہ ہم نے جب کیوبک فوٹ میں لیا ہے تو ہم کیوبک فوٹ بھی میں ہی اس کو مائنس کریں گے تو یہ سیومٹے فائی فیس میں سے مائنس ہو جائے گا جو تیرہ سو دو میں سے جو سیومٹے فائی فیس میں سے مائنس ہو جائے گا تو جو کوانٹریٹی بچ جائے گی سلیب کی وہ بارہ سو ٹائیس بن جائے گی ٹھیک ہے ہم نے ہم ابھی quantities find out کریں اس سے ہم اس quantity سے آگے اس کا material نکالیں گے اس کا چھت کا barbending schedule بنائیں گے اس چھت کے لیے کتنا ریت کتنا سیمٹ کتنا بجلی چاہیے وہ ہم اس سے find out کریں گے تو یہ ابھی ہم نے slab کی جو concrete کی وہ ہم نے find out کی انشاءاللہ next video میں ہم جو stairs ہیں اس کی ہم concrete find out کریں گے تو آپ ویڈیو سیریس complete دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر سمجھائے گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اگر کوئی personal help چاہیے تو نیچے ورسلٹ نمبر ہے مجھے ورسلٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ